بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے تمام سٹوڈنٹس کے ایک کے ساتھ ہوں گے جی اور آج آپ میں نے ساتھ بیکھوں گے ایک الیک ٹاپک اگنیا ٹاپک اپنے چپٹر نمبر فور کا یعنی کہ باپ نمبر آٹھ عبادی ماشر اور پاکستان کی ثقافت جو کہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک ہے پیج نمبر نائنٹی ایٹ پہ علاقہ ہی ثقافت مماسلت بطو اور ذریعہ یک جہتی اور ہم آنگی یعنی کہ کلچر جو ہے وہ کس طرح سے انٹیگریشن اینڈ کو ہیجن کو لیڈ کرتے ہیں کس طرح سے یہ کلچر جو ہے وہ ایک یک جہتی اور ہم آنگی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے اس کو لیڈ کرتا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک شورٹ پورٹ او ویو سے ایک ٹاپک ہے کوورو ویو ہے ہمارے صرف کلچر کا چونکہ ہم نے امسی کو زور شورٹ کے لیے پورٹنٹ آتی ہے پیج 98 پر لاسٹ پر زمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے کومنیلیٹی ان ریلیجنل کلچرز لیڈنگ دو نیشنل اینڈکریشن اور اینڈ کو ہیجن علاقہی ثقافتی مماسلت بطور ذریعہ یک جہتی اور ہم آنگی پاکستان کے چاروں صحبوں کے لوگوں کے رسم روات اور رہن چین میں کسی حد تک فرق موجود ہیں لیکن علاقے اور زبان کے فرق کے باوجود لوگوں میں ایک مشترک ثقافت بھی پروان چاہ رہی ہے مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے قربت کا احساس رکھتے ہیں لوگوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا شعور ہے جس سے قومی یک جہتی اور ڈگان نگت پیدا ہوتی ہے اور قومی تشخص مضبوط ہوتا ہے واقستان کے علاقے ہی ثقافت پر اسلام اقدار کے سرات ہیں یہاں کے لوگوں میں مساوات وائچارے اخوت مارشتین صاف اور سچائی جیسے اقتدار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے مسلمان مقمرانوں کے دور میں علم و عدب مسیقی مصوری تعمیرات خطاتی وغیرہ نے خوب ترقی کی ان چوبوں میں مسلمانوں کے کارنامے ہمارا ثقافتی ورسہ ہے اور ان کے حوالے سے ہمیں پہچانا جاتا ہے پاکستان میں رہنے والے کی علاقے نصف پنجابی سندھی بکتون بلوچ مختلف ہونے کے باوجود ان کے درمیان ہم باہمی ہم آنگی کے احساسات موجود ہیں ہمارے مشرق ثقافتی ورسے کا احسار ہماری علاقے اشاری اور عدب اور ان کے اقتدار کے سریعے سے ہوتا ہے جو تمام علاقوں کے عدب میں یقصان طور پر موجود ہیں تصفوف انسانیت صلح انصاف محبت اور باہمی تابن کا درس قومی اور سوائے زمانوں کے عدیبوں اور شائروں کے کلام میں ملتا ہے حضر سلطان باہو حضر بابا بلش شاہ حضر وارش شاہ حضر شاہ حسین حضر میاں محمد بخش حضر بابا فرید گنشکر حضر واجہ غلیام فرید حضر شاہ عبداللتیب بھٹائی حضر سچل سرمس رحمان بابا حوشار خان کھٹک میر گل خان سیر وغیرہ نے محبت علفت اور اخوت کا درس شدیا ہے اس سے بنیادی طور پر ثقافت کی مماسلت سے محبت اور یکچہتی کا رنگ ابرتا ہے یہ آپ مات کرو گے جی سارے نیمز کو شارٹ قسن کے لیے کہ وہ کون سے مشہور لوگ ہیں جنہوں نے محمد اور اخوت کا درس دیا ہے اس میں ہمیں سارے نیمز کو ایکسپلین کر دینا ہے ہمارے مقامی ذرائع ابلاغ مشترکہ ثقافتی قدروں کے ذریعہ کا اظہار ہے اس سے ثقافتی ورسہ پر وانچڑتا ہے اور قومی ایک جہتی یہ گھنے گا تو امہانگی پیدا ہوتی ہے ثقافت کے تسلسل کے لیے تنیم نظام اور پڑھائے جانے والا مضامین اور موضوعات بھی ثقافتی میں محاصلتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث ہیں اس سے مشترکہ ثقافتی قدروں کو فروق ملتا ہے پاکستانی معاشرے کی بنیاد بلا شعبہ اسلامی اقائد اور ناصریات پر رکھی گئی ہے یہ آپ کا نفسی کیوں ہے کہ پاکستانی معاشرے کی بنیاد کی سیز پر رکھی گئی ہے اسلامی اقائد اور نظریات پر تاہم چاروں صبحوں کے موسمی علاقہ اور جغرافیہ حالات کے پیشے نظر لوگوں کے ترزی زندگی لباز خوراک ترزی تمیر اور اسم اور آواز میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے یہ تھا جی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹاپک جس میں ہمارے پاس کوئی بہت ساتھ خاص ہمسی کوئی شورٹ کوسنس میں آتی ہے آپ کے ایک انٹروڈکشن ٹاپک تھا نیکس جو آپ کے پاس ٹاپک ہے وہ ہے جی آپ کے پاس long point of view سے important جو آپ کے پاس ہیں جی languages کے اوپر آپ کو پوچھنے ہیں جی وہ قومی اور علاقہ زمانوں کی اپتدا اور اقتقا اس کے اوپر آپ سے long question پوچھا جاتا ہے اور عمومن دکھا گیا ہے کہ ایک question اس ٹاپک میں سے لازمی آتا ہے origin and evolution of national and original language سب سے پہلے ہمارے پاس Urdu زبان Urdu ترکی زبان کا لفظ ہے اس کو آپ مارک کریں گے جمسی کی اس کے لئے اس کے معنی لشکر کیم اور سپاہی وغیرہ کے ہیں یہ پہلی لائن ہی آپ کا ایک ایم سیکیو ہے اس کی ابتدا یاروی صدی اسوی کے ابتدای اشری میں ہوئی یہ بھی آپ مارک کریں گے یہ ہمارے پاس important ہے مرے سگیر میں اس زبان کے مارکزوں میں مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر کا لشکر خصوصی اہمیت رکھتا ہے یہ بھی آپ نے مارک کرنا ہے Urdu کا اعتقا جنوبی ایشیا میں سالاتین دہلی کے اوہد میں ہوا اور مغلیہ سلطنت میں فارسی عربی اور ترکی کے اثر سے اس کی طرح کی ہوئی یہ پاکستان کی قومی زبان ہے Urdu نستلیک رسم القط میں لکھی جاتی ہے اس میں عربی اور فارسی کی الفاظ بھی شامل ہیں یہ آپ سے پوچھا جان سکتا ہے کہ Urdu میں کون سی دو اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں عربی اور فارسی کے Urdu زبان کے سب سے پہلے غزل گو شائر ولی دکھنی ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک شارٹ کسٹونر ہم سی دو ہے کہ Urdu زبان کے سب سے پہلے غزل گو شائر کون ہے جی ولی تکوی دیکھر عظیم شورہ میں اسداللہ خان غالب میٹا کی میر آتیش میردد مومن اور ہمارے قومی شائر علامہ قبال ہیں قیام پاکستان سے قبل سرزیر احمد خان ملانا عشق بن احمانی الطاف حسین حالی بابا اے اردو مولوی عبدالحق اور ٹپٹی نظیر احمد نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے گناہ قدر قدمات ہر انچام دی موجودہ دور کے شورہ میں ناسد قازمی فیض احمد فیض احمد ندیم قازمی مجید امجد نون میم راشد میرہ جی ابن انشاء فربین شاکر احمد فراز منیر نیازی جون ایلیا اور کشف رانہ ہیت وغیرہ کو شورت حاصل ہوئی اسی طرح پاکستان کے مروف اور بڑے عدیبوں میں پترس بغاری مشتاق احمد یوسفیق غلام عباس صادت حسن مندو انتظار حسین مختار مسعود حضرت اللہ شہاب ممتاز مفتی بانو کدسی اور شواق احمد وغیرہ شامل ہیں کیا میں پاکستان کے بعد اردو قومی زبان کی حیثیت دی گئی اور ہنگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے وفا کی اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے گیا یہ اگر آپ سے پوچھا جائے گا لانگ کوشن میں ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا اس طرح سے نہیں لکھ دینا اس کے لیے آپ نے کیا بنا لینی ہے ہیڈنگز بنا لینی ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے تاروف کی اردو زبان کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دی جو کہاں بھی سب ہیڈنگ ہوگی تاروف تاروف میں آپ نے کیا لکھنا ہے اس کا سارا explain کرنا ہے کہ meaning اس کا کیا ہے اور یہ کہ زبان کا لفظ ہے یہاں تک آپ نے لکھ لیا تاروف نیکسٹ آپ آجو یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اردو زبان کی ابتدہ آپ کے ساتھ ساتھ جو وہ ڈکٹیٹ بھی کر رہی ہو آپ لوگ لکھتے جائیں گے اردو زبان کی ابتدہ اور اس میں آپ نے صرف یہ ایک لائن منشن کرنی ہے پھر آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے اردو زبان کے ماخذ اردو زبان کے ماخذ یہ آپ کے ہیڈنگ آئی اردو زبان کے ماخذ اس میں آپ کی کون کون سی لائن آجے گی صرف یہ ایک لائن اس میں شامل ہوگی نیکسٹ پر کہتا ہے اردو کا ارتکہ جنوبی ایشیا میں سالاتین دیلی کے عدم ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس ہیڈنگ کیا آج ہی گی اردو زبان کا ارتکہ اردو زبان کا ارتکہ اور اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں تک آپ لوگ شامل کرو گے اس کی ہیڈنگ میں اردو زبان کا ارتکہ نیکسٹ آپ نے یہاں سے ہیڈنگ دینی ہے پہلے غزل گو شائر پہلے غزل گو شائر یہ آپ کی ہیڈنگ آئے گی اس پوائنٹ پہ پہلے غزل گو شائر اور اس میں آپ نے یہاں تک شامل کیا نیکسٹ آپ نے یہاں سے ہیڈنگ دینی ہے دیگر عظیم شورا دیگر عظیم شورا اور اس میں آپ نے ان سب کے جو ہے وہ نام منشن کر دینے ہیں نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ بنے گی جی کیا میں پاکستان والی لائن سے اور اس پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اردو کی ترقی اور ترویج کے لئے گرائے قدر خدمات گرائے قدر خدمات اردو کی ترقی اور ترویج کے لئے گرائے قدر خدمات یہ آپ کی کیا بن جائے گی ہیڈنگ بن جائے گی یہاں تک آپ نے اس کو شامل کیا نیکسٹ آپ نے کیا لکھنا ہے مجودہ دور کے شورا اس میں آپ نے کیا ہیڈنگ دینی ہے مجودہ دور کے شورا اور اس میں آپ نے یہاں تک منشن کرنا ہے نیکسٹ اسی کے ساتھ آپ کی ہیڈنگ بنے گی مروف اور بڑے عدیب مروف اور بڑے عدیب اور اس میں آپ نے ان سارے عدیبوں کا نام جو ہے وہ mention کر دینا ہے next یہاں سے آپ heading دوگے جی قومی زبان کی حیثیت قومی زبان کی حیثیت یہاں پہ آپ کی heading آئے گی قومی زبان کی حیثیت اور اسی کے ساتھ آپ کا جو ہے یہاں تک ہی heading complete ہو جائے گی اور last پہ آپ نے کیا heading دینی ہے وفا کی اردو یونیورسٹی کا کیام یہ آپ کے پاس heading آگئی اسے تانہ سے یہ complete ہو گیا پہلے heading کیا آئی جی تاروف اردو زبان کے ماخص اردو کا اعتقا پہلے غزل گو شائد دیگر عظیم شورا مجودہ دور کے شورا مروف اور بڑے عدیب اردو کو قومی زبان کی حیثیت اور last پہ کیا آجاتا ہے وفا کی اردو یونیورسٹی کا کیام تو یہ ہمارے پاس total ہو گئی 9 headings اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ complete ہو گیا اردو زبان کو آپ نے لوگ کوشن میں کس طرح سے attempt کرنا وہ بھی باتا چل گیا اور نیکسٹ پہ ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اپنی علاقہ زبانوں کے اوپر اس طرح ان کو کس طرح سے آپ لوگ میں attempt کرو گے وہ سارا کچھ دیکھیں گے اور آج پہ نہیں جاتے وجہ صرف آپ سے ایک ریویسٹ ہوتی ہے اگر ابھی تک اپنے چیلنے سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی پیس آل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو سندھ آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تکیو